میرا نام شان سے ہے اور میری عمر چھپی سال ہے میں سیالکورٹ میں رہتی ہوں ہمارے گھر میں میری امی ابو میں اور میرے بڑے بھائی رہتے ہیں میرے بڑے بھائی کی شادی میری انگلینڈ میں رہنے والی خالہ کی بیٹی سے تہہ کی گئی تھی میں اور میرے گھر والے ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ میری خالہ لوگ انگلینڈ میں رہتے تھے اور ہم لوگ انگلینڈ میں تو بھرات لے کر نہیں جا سکتے تھے اس لیے میری خالہ لوگ بھی ہمارے گھر آ گئے تھے ہمارے گھر میں بہت زیادہ گہما گہمی تھی میری خالہ کے بھی دو بچے تھے ایک لڑکا اور لڑکی میری بھابی بہت خوبصورت ہیں بلکل گھڑیا کی طرح ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے کچھ کو کھانا نہیں ملتا اور کچھ کو سونے کی جگہ نہیں مل پاتی شادی کو تین دن رہ گئے تھے میں نے اور میری بھابی کے بھائی نے سارے مہمانوں کو کھانا دیا سونے کے لیے بستر اور چار پائیاں پوری کرنا بہت مشکل کام تھا ہم دونوں نے بہت کوشش کے بعد سارے مہمانوں کو جگہ فراہم کر دی لیکن ہمیں خود سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی بہت ڈھونے کے بعد سٹور روم میں ایک چٹائی اور پرانا سا تکیہ مل گیا لیکن اس پر صرف ایک آدمی سو سکتا تھا اور ہم دو لوگ تھے اور تھے بھی ایک دوسرے کے لیے نامحرم میں نے اسے کہا تاہر آپ یہاں سو جاؤ میں کوئی اور جگہ ڈھون لیتی ہوں وہ بولا کب سے تو ڈھون رہے ہیں کوئی جگہ ملی تو نہیں آپ اس طرف مو کر کر سو جاؤ میں اس طرف میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اس لیے پتہ نہیں چلا کب ہماری آنکھ لگ گئی اور کب صبح ہو گئی اگلے دن بھی وہی روٹین تھی ناشتہ کھانا دھولک اور پھر سونا اب ہم دونوں کو بھی ایک ٹھکانہ مل چکا تھا ہم لوگ آسانی سے وہاں جا کر سو گئے بغیر کسی مشکت کے آج ہم لوگوں نے باتیں شروع کر دیں تاہر بولا کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ساری فیملی کا اکٹھے رہنا میں نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن تھوڑے مسئلے بھی ہیں وہ بولا یہ تو ہر چیز میں ہی ہوتا ہے میں نے کہا بلکل وہ مسکرایا اور بولا اوکے گرنائٹ سو جاؤ مظاہر تو ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سو گئے تھے لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے اوپر تاہر کا بازو محسوس ہوا میں ابھی سو ہی نہیں تھی ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اس کی ایک ڈانگ بھی میرے اوپر آ گئی میں نے اس کے طرف مڑ کر دیکھا لیکن وہ سو رہا تھا میں نے موں دوسری طرف کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی اور پھر پتہ نہیں کب صبح ہو گئی اگلے دن میرے بھائی کا نکاح اور فلیمان تھا سب لوگ شاتی حال گئے ہوئے تھے مجھے بھائی کا کمرہ سجانے کے لیے گھر رکنا تھا تاہر کچھ دیر بعد گھر آ گیا میں نے پوچھا کیا ہوا وہ بولا میری کچھ طبیعت خراب ہے میں نے کہا میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ بولا نہیں تم کیا کر رہی ہو گھر میں میں نے کہا بھائی کا کمرہ سجا رہی ہوں وہ بولا میں مدد کرواؤں میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ وہ مسکر آیا اور بولا بتاؤ کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے کمرہ سجایا بہت خوبصورت لگ رہا تھا کمرہ تاہر بولا شان سے آج بہت پیاری لگ رہی ہو میں مسکر آئی اور باہر چلی گئی رات کو تقریباً نو بجے سارے گھر والے واپس آئے سب لوگ تھا کھار کر آئے تھے ہمارے زیادہ تر مہمان دوسرے کنٹریز کے تھے کیونکہ میری پھپو اور خالہ وغیرہ دوسرے ملکوں میں ہی رہتے ہیں بھائی اور بابی اپنے کمرے میں چلے گئے ہم لوگ پھر سے سٹوڑوں میں آ گئے سونے کیلئے تاہر بولا میری کچھ طبیعت خراب ہے میں سونے لگا ہوں میں نے کہا میں نے کب روکا ہے وہ دوسری طرف موں کر کے لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد لائٹ بند ہو گئی جب لائٹ واپس آئی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ تاہر نین میں ادھر ادھر گھومتا ہے کیونکہ وہ سویا کہاں تھا وہ اب میری ٹانگوں والی سائٹ پر موں کر کے لیٹا ہوا تھا خیر میں نے اسے حلانہ مناسب نہیں سمجھا اور آنکھیں بند کر کر نین کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر بعد میں سو گئی اور تقریباً ایک بچے چوہے کی وجہ سے مجھے جاگ آئی تو میں نے دیکھا تاہر کا ایک بازو اور ٹانگ میرے اوپر ہے اور وہ مجھے خوب کر کے سو رہا ہے میں خموشی سے لیٹی رہی اب کرتی بھی تو کیا کرتی لیٹے لیٹے نہ جانے کب نیند آ گئی اور نیند میں ہی تاہر کی طرف مڑ گئی اب ہم لوگ ایسے سو رہے تھے جیسے ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے ہوں شاید تاہر جاگ رہا تھا جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی تو اس نے میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا اور چوسنی لگا میں جاگ رہی تھی لیکن سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی وہ بڑھتا جا رہا تھا میری گردن چومنے لگا میرے جسم کو سہلانے لگا اب میں بھی آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چپ کر رہی تھی اس کی بھی آنکھیں بند تھیں اب اس کا ہاتھ میری شرمگاہ تک پہنچ گیا تھا جہاں آج تک کچھ نہیں پہنچا تھا میں تو مچل گئی تھی اس نے میری کمیز کو اوپر کیا اور چونے چاٹنے لگا تب ہی میں نے آنکھ کھولی اور اسے منع کیا کہ یہ سب نہ کرو اس نے کہا وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے میں نے کہا پھر اپنی امی سے کہو ہمارا نکاح کروا دے میری خالہ نے میری امی ابو سے بات کی اور ان لوگوں نے ہمارا نکاح کروا دیا اور رقصتی دو سال بعد ہونی تھی